آئیے کچھ حال زندگی میں جو چاہیے وہ سب استغفار میں چھپا ہوا ہے اللہ رب عزت قرآن میں سورہ نور سورہ نمبر اکتر سیونٹی ون آیت نمہ دستے لے کر باران فرماتار کہتا ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا اللہ فرماتار کہتا ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا نور علیہ السلام اپنی قوم سے کریں اے میری قوم تم اللہ سے استغفار کرو توبہ کرو رجوع کرو اپنے گناہوں سے معافی مانگو رَبْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا تو یقیناً تم اس کو معاف کرنے والا پاؤں گی يُرْسِلِ السَّمَا عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا اور تم اگر استغفار کروں گے تو اللہ آسمان سے موصلہ دھار بارج برسائیں گا نفع بخش بارج دیں گا آج بارج ہی کمی ہے استغفار گناہ کی قسرت ہے استغفار ہوتا نہیں گناہ تو کر رہے ہیں معافی نہیں مانگ رہے ہیں اُس کی يُرْسِلِ السَّمَا عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا آسمان سے موصلہ دھار بارش اور بہترین فائدے بند بارش برسائیں گا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالِمْ وَبَنِينَ اور تمہارے مال میں اور لڑکوں میں اضافہ کر دیں گا اولاد میں اضافہ کر دیں گا يُمْدِدْ أَمْوَالِمْ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتِ وَيَجْعَلْ لَكُمْ انْحَارَ اور تمہیں باغات عطا کریں گا اور اس کے اندر نہریں جاری کر دیں گا پانچ فائدے ہیں ایک استغفار کی کیا کیا فائدے ہیں پہلا اللہ معاف کریں گا معاف کریں گا استغفار کیا ہے دوسرا آسمان سے موصلہ دار موسیقا